وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ زَوِ الْفَدَائِلِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْكَانِ الْحَمِيدِ كُلُّ نَفْسٍ زَائِكَةُ الْمَوْتِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْكَانِ الْحَمِيدِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا نُورَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا خَاطَمَ النَّبِيِّينَ مولای صلی وسلم دائماً نابادا على حبیب کا خیر الخلق کل لہمی وَالحبیبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَىٰ لِمُقْتَاهِمِ ربی صلی وسلم دائماً نابادا على حبیب کا خیر الخلق کل لہمی یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بند تو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی روزانہ کئی جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے حسن پہ نازان جوانی میں نہ ہو آخر جوانی ڈھل جاتی ہے حسن ختم ہو جاتا ہے حسن پہ نازان جوانی میں نہ ہو اے دلوں کی جان آخر موت ہے اور کب صدا رہنا ہے دنیا میں ہمیں کب صدا رہنا ہے دنیا میں ہمیں دم کے ہیں مہمان آخر موت ہے دم کے ہیں مہمان آخر موت ہے اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے روزانہ کئی بیانات سنتے ہیں کئی علماء بتاتے ہیں بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے مان یا مت مان آخر موت ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنت مت انجان آخر موت ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و آزم شانہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام کا نظرانہ ارض کرنے کے بعد اللہ تعالی کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ میں شرکت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے موت کی حقیقت یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے اور فکر آخرت کے لحاظ سے یا دنیا کے اندر اپنے آخرت کی فکر کے لحاظ سے موت کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہوتا ہے قرآن مجید برحان رشید کی جو آئے مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے ایک اور مقام پہ رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آکے رہے گی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہہ میں تو بڑا طاقتور بندہ ہوں میں کہیں چھپ جاؤں گا رب فرماتا ہے اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہو یدرکم الموت تمہیں موت پہنچ کے رہے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ اللہ فرماتا ہے اگرچہ تم مضبوط کلوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ یعنی اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور محفوظ کر لو کہ کوئی دشمن بھی وہاں نہ پہنچ سکے رب فرماتا ہے دشمن تو نہیں پہنچ سکے گا موت تمہیں پہنچ کے رہے گی یعنی موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اگرچہ وہ مضبوط کلوں میں کیوں نہ چھپ جائے تو موت کی حقیقت کیا ہے اور موت کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ موت کی تخلیق کب ہوئی یعنی موت کب سے بنی یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا قول موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت رب ذل جلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے عرض کی باری تعلیٰ یہ زمین اتنی وساط نہیں رکھتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس میں سما سکے یعنی کتنا وقت گزرے گا کتنی نسلیں آئیں گی زمین کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ زمین حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور جتنی اولاد ہے اس کو سنبھال سکے تو رب ذل جلال نے فرمایا فرشتوں میں موت کو پیدا کروں گا تو فرشتوں نے عرض کی باری تعلیٰ اگر موت آگئی زندگی بیرانک ہو جائے گی یعنی جسے پتہ ہو کہ میں نے کل مر جانا ہے پرسو مر جانا ہے تو وہ زندگی کیسے گزارے گا اس کی زندگی تو بیرانک ہوگی رب ذل جلال نے فرمایا فرشتوں میں امید کو پیدا کر دوں گا جب امید ہوگی تو وہ موت کی فکر سے امید کی طرف آ جائے گا امید لگا کے بیٹھا ہوگا کہ اچانک اسے موت آ جائے گی تو اس بنیاد پہ دیکھو کہ انسان امید پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسے پتہ نہیں کل موت آنی ہے پرسو آنی ہے آج آنی ہے ابھی آنی ہے تو وہ امید پہ بیٹھا ہے تو اس بنیاد پہ موت جو ہے بالآخر اس نے آ کے ہی رہنا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے موت کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا جو کہ سنن نیسائی کے اندر موجود ہے یعنی یہ ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو اگر کوئی مسئیبت پہنچے یا دنیا کا غم آئے تو انسان موت کی تمنا نہ کرے ہاں موت کے لئے تیار ہر وقت رہے موت کے لئے تیاری اس کی ہر وقت ہو کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب بلاو آتا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی موت کے لئے تمنا نہ کرے ہاں اگر کرنی بھی ہے تو کیا کہے میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنن نیسائی کے اندر موجود ہے سرکار فرماتے ہیں لا يتمنین احداکم الموت تم میں سے کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے کیوں سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس لئے کہ اس کا زندہ رہنا یہ اس کے لئے اچھا ہے ہاں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس نے موت کی تمنا کرنی بھی ہے کن حالات میں کرے سرکار فرماتے ہیں وہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی دعا کرنی بھی ہے کہ اگر اس کو فتنوں کا خطرہ ہے کہ کہیں میں اگر زندہ رہا تو ایمان نہ ختم ہو جائے اگر کہیں میں زندہ رہا تو ایمان کی دولت لٹنا جائے کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے سرکار فرماتے ہیں اگر دعا کرنی بھی ہے تو یوں کہے کہ اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا میرے لئے بہتر ہے مجھے دنیا میں زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما یعنی اس طرح وہ دعا کرے اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یتمن یدنا آحدوکم الموتا سرکار فرماتے تم میں سے کوئی بندہ بھی دنیا کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ پریشان ہو مشکل ہو مسئبت ہو غم کے عالم میں ہو درد کے عالم میں ہو سرکار فرماتے کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے کیوں سرکار فرماتے امم محسنا دو ہی صورتے ہیں کہ یا تو وہ بندہ نیک ہوگا سرکار فرماتے اگر وہ نیک ہے تو فَلْعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا تو زندہ رہے گا تو اس کی بلائیاں زیادہ ہوتی رہیں گی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اگر وہ نیک و کار ہے تو سرکار فرماتے زندہ رہے گا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور سرکار فرماتے ہیں اگر وہ برا ہے گناہگار ہے خطاکار ہے تو پھر بھی زندہ رہنے میں فیدہ یہ ہے اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ شاید اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے یعنی زندہ رہتے ہوئے کبھی تو وہ توبہ کی توفیق اسے ملے گی گناہ اسے توبہ کر لے تو اس لیے سرکار فرماتے اس کا زندہ رہنا بھی بہتر ہے کوئی بندہ بھی دنیا کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے یہاں پر شرح السدور کے اندر امام جلال الدین سیوتی نے لکھا جو کہ مسنت امام احمد کی حدیث ہے میرے آقل اسلام نے فرمایا کہ کچھ موقع ایسے بھی ہیں کہ جن سے پہلے بندہ مر جائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ بھی سرکار نے غیب کی خبریں دیتے وہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے لیکن فرمایا تم چھے چیزوں سے پہلے پہلے مر جانے کو ترجیح دینا وہ کون سی چھے چیزیں ہیں دیکھو سرکار کا فرمان اور سرکار کا علم غیب اور آج کے حالات کو جو چیزیں سرکار نے اس وقت بتائیں تھی کہ ان چھے چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اگر تمہیں موت آ جائے تو بہتر ہوگی وہ کون سی چھے چیزیں ہیں پہلی چیز بے وقوفوں کی حکومت سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دو یعنی جب بے وقوف لوگ مسلمانوں پہ حکومت کریں ان کی حکومت سے پہلے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دو یعنی موت آ جائے انسان کی تو وہ بہتر ہے بے وقوفوں کی حکومت سے پہلے اور دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا سپاہیوں کی کسرت سے پہلے یعنی سپاہیوں کی کسرت ہو اس سے پہلے بندہ مر جائے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور تیسرے نمبر پہ سرکار فرمانے لگے کازیوں کے بک جانے سے پہلے جب فیصلے کرنے والے بک جائیں ان کے بکنے سے پہلے پہلے بندے کو موت آ جائے تو اس کے حق میں بہتر ہے اور چوتھے نمبر پہ سرکار نے فرمایا خون مسلم کی ناقدری سے پہلے کہ جب مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر ہی نہ ہو پانچویں نمبر پہ سرکار فرمانے لگے رشتہ داری کاٹنے سے پہلے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ رشتہ داری کو کاٹ رہے ہو تو فرمایا اس سے پہلے پہلے مر جانے کو ترجید ہو اور چھتے نمبر پہ سرکار نے فرمایا قرآن کریم کو گاہ کر پڑھنے والوں کے ظہور سے پہلے کہ جب قرآن پاک کو گاہ کر اس لیے پڑھا جائے کہ لوگ واہ واہ کہیں لوگ داتیں سرکار فرماتے ایسے قرآن پڑھنے والوں کے ظہور سے پہلے پہلے مر جانے کو ترجیح دینا یعنی یہ چھے چیزیں جو سرکار نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت کو بتائی تھی دیکھو آج یہ ساری کی ساری چیزوں کا ظہور ہو چکا ہے قاضی بیک چکے ہیں نا اہل لوگ حکومت کر رہے ہیں رشتے داری کو توڑا جا رہا ہے قرآن پاک اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں یہ ساری چیزیں جو سرکار نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا آج ان کا ظہور ہو چکا ہے تو یہ میرے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہاں پر ایک موقع پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس وقت زخمی تھے بدن پہ سات زخم ایسے تھے جن سے خون بہراتا اور ان کے زخموں کو داغا گیا تھا تاکہ خون رک جائے کہتے ہیں کہ میں زیارت کرنے کے لیے گیا جب ان کے پاس گیا تو حضرت خباب کا وہ وقت کہ آپ آخری ایام میں ہیں اور درد کی شدت میں ہیں تو میں نے جب ان کے زخموں کو دیکھا تو میں نے پوچھا خباب تمہاری کیا حالت ہے تو حضرت خباب کہنے لگے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو درد کی تو یہ شدت ہے کہ میں موت مانگ لیتا لیکن سرکار نے چونکہ مرنے سے منع کیا ہے شدت بھی ہے تڑپ رہا ہوں لیکن مرنے کی دعا نہیں مانگتا کیونکہ مسیبت کی وجہ سے مرنے کے لیے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ مسیبت کے وقت مرنے کی دعا بندہ نہ کرے یعنی دیکھو کہ مرنے کی کوئی تمنا نہ کرے لیکن موت کے لیے ہر وقت تیار رہے یہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان شعب العیمان کے اندر موجود ہے اور مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ موت مومن کے لیے کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفت المومن الموت موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور دوسرے مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے مومن ہو نیک و کار ہو تو اس کے لیے موت کیسے ہے سرکار فرماتے ہیں جیسے خوشبودار پھول ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں مومن بھی جب موت سے ملتا ہے تو اس کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جیسے خوشبودار پھول کو سونگ رہا ہو اور ایک اور مقام پہ ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموتو کفارتن لکل مسلمن سرکار فرماتے ہیں موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے یعنی اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اس کی شرعہ کے اندر امام کرت بھی لکھتے ہیں کہ موت مومن کے لیے کفارہ کیسے ہے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بندے مومن کو موت آتی ہے اگر جو اس کو تکلیف آ جائے موت کے وقت شدت ہو تو کہتے ہیں اس موت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو یعنی اگر موت امن میں آئے موت سکون میں آئے موت راحت میں آئے تو مومن کے لیے توفہ ہے اور اگر تنگی کے عالم میں آئے تو پھر بھی مومن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے ہر حال میں موت سے جب ملتا ہے تو اس کے لئے فیدائی فیدائے کوئی ایسی حالت نہیں کہ موت مومن کے لئے نقصان دے ہو موت آسانی میں آئے تو مومن کے لئے تحفہ ہے اور اگر مشکل مقت میں آئے تو وہ مومن کے لئے کفارہ بن جاتی ہے یہاں پر ہمارے آقلی سلام کا یہ فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابن آدم کے لئے بہتر ہیں لیکن بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے یعنی انسان کے لئے ہیں تو بہتر لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ ان دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے وہ کون سی ہیں پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا الموت موت انسان کے لئے بہتر ہے لیکن موت کو انسان ناپسند کرتا ہے تو بہتر کیوں ہے سرکار فرمانے لگے الموت خیر للمؤمن من الفتنة موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے یعنی جب فتنوں کا زمانہ ہو اور انسان زندہ رہے اور اس کا ایمان لٹ جائے انسان زندہ رہے اس کا ایمان برباد ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں اس فتنے سے تو بندے کے لئے موت بہتر ہے اور دوسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں کلت المال مال کی کمی یہ بھی انسان کے لئے بہتر ہے لیکن انسان اس کو ناپسند کرتا ہے یعنی آپ دیکھو سرکار کا فرمان اور دیکھو اس دنیا کے حالات کو واقعی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان نفرت کرتا ہے انسان اس کو ناپسند کرتا ہے موت کو بھی کوئی بندہ پسند نہیں کرتا اور مال کی کمی کو بھی کوئی بندہ پسند نہیں کرتا لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں انسان کے لئے بہتر ہیں اور دوسری چیز کے بارے میں سرکار نے فرمایا مال کی کمی اس کے لئے اس لئے بہتر ہے وَكِلَّةُ الْمَالِ اَكَلَّلِ الْحِسَابِ سرکار فرماتے ہیں جب مال تھوڑا ہوگا تو حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا یعنی قیامت کے دن اگر مال تھوڑا لے کے جائے گا تو اس کا حساب بھی تو کم ہونا ہے اگر مال زیادہ ہوگا تو پھر حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا تو اس بنیاد پر سرکار نے فرما موت انسان کے لئے بہتر ہے اور مال کی کمی بھی انسان کے لئے بہتر ہے یہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے فرما ہے جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے یعنی جو بندہ یہ چاہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ سے میں نے ملنا ہے میری ملاقات رب سے ہونی ہے اور وہ اس چیز کے لئے ہر وقت ہی تیار ہے پسند کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے اور کہے کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں پسند کا مقصد ہے یہ ہے کہ وہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہے تو سرکار فرماتے ہیں جو پسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو تو فرمائے رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں جن سے لوگ حالکہ نفرت کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احیب الموتہ میں موت کو پسند کرتا ہوں کیوں آپ فرماتے ہیں اشتیاقاً الہ ربی میں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت میری ملاقات میرے رب سے کرائے گی یعنی مرنے کے بعد میں اپنے رب سے ملوں گا میں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں احیب الفقرہ میں تنگ دستی کو پسند کرتا ہوں مال کی کمی کو پسند کرتا ہوں کیوں فرمائے جب مال کم ہوگا میں مفلس اور ندار ہوں گا تو رب کو زیادہ یاد کروں گا کہا میں مال کی کمی کو پسند اس لیے کرتا ہوں مال کی کمی ہوگی تو ہر وقت مجھے رب یاد ہوگا اور تیسرے نمبر پہ آپ فرمانے لگے اوہپ المردہ میں بیماری کو پسند کرتا ہوں کیوں آپ فرمانے لگے کہ میں بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں تکفیرا لخطیعتی فرمائے اس لیے کہ بیماری میرے گناہوں کو مٹا دے گی یہ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر بندہ مومن کو کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر اس کو بیماری آ جائے اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ ہوتاں فرمانے لگے کہ میں اس لیے موت کو پسند کرتا ہوں کہ موت میرے رب سے مجھے ملانے کے لیے ہے یہاں دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کا وقت آخر آ چکا ہے میں آپ کی مبارک روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے تو مجھے اپنا دوست بنایا خلیل بنایا رب سے پوچھو کہ کیا یار بھی کبھی یار کو موت دیتا ہے یعنی اس نے مجھے جب خلیل بنایا تو میرے لیے موت کیوں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو رب زلجلال نے حضرت ازرائیل سے فرمایا اے ازرائیل واپس جاؤ اور جا کر میرے خلیل سے کہو کہ اگر یار یار کو ملنے کے لیے بلائے تو کیا یار آنے سے انکار کرتا ہے رب نے فرمایا کہ اے خلیل میں نے تجھے اپنا دوست بنایا اپنا یار بنایا ذرا یہ بتاؤ یار یار کو موت نہیں دیتا تو کیا یار اپنے یار کو ملنے کے لیے بلائے تو یار آنے سے بھی انکار کرتا ہے جب یہ پیغام دیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فوراں میری روح کو قبض کر لو تاکہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے یعنی یہ ہے موت کی حقیقت کہ موت مٹ جانے کا نام نہیں موت وہ ایک کام ہے کہ جس کے بعد انسان کی ملاقات رب سے ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھو موت کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیوں جس وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اکل مند مومن کون ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے وہ زیادہ اکل مند ہے اور جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیتا ہے وہ بندہ زیادہ اکل مند ہے تو اب دیکھو کہ موت جو ہے یہ تو برحق ہے لیکن موت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے ہمارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اللہ کے رستے میں شہید تو نہ ہو یعنی بظاہر وہ کسی جہاد میں شہید نہ ہو لیکن جب قیامت والے دن شہدہ کی صفے بنے تو اس بندے کو بھی شہدہ کی صفوں میں اٹھایا جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بندہ مومن جو روزانہ اپنی موت کو بیس مرتبہ یاد کرے قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں کی صف میں شامل فرمائے گا یعنی موت کو یاد کرنا ہر وقت موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت موت کا ورد کرے موت کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگے تو موت یاد آ جائے اگر کسی کو دھوکہ دینے لگے تو موت یاد آ جائے اگر وہ کسی گناہ کی طرف جانے لگے تو اسے موت یاد آ جائے جو روزانہ اپنی موت کو بیس مرتبہ یاد کرے گا تو سرکار فرماتے قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں کی صف میں شامل فرما دے گا اب یہاں پہ دیکھو میرے آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے آکے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا تو سرکار نے فرما کیا تمہارے پاس مال ہے اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابو میرے پاس مال بھی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندے کے پاس مال ہو تو اس کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے تم ایسا کرو کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تمہارا مال آگے جائے گا تو تمہارا بھی مرنے کو دل کرے گا کہ میں مر کے اس مال کو دیکھوں کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں کیا تیار کر کے رکھا ہے یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آکے عرض کرنے لگی امی جان میرا دل بڑا سخت ہے کوئی تقریر کوئی بیان کوئی واض میرے دل پہ اثر نہیں کرتا آپ کوئی مجھے نسخہ بتا دو کہ میں وہ عمل کروں میرا دل نرم ہو جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جا اور جا کے موت کو کسرت سے یاد کر موت کو یاد کر فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی اور آکے کہتی امی جان جو آپ نے مجھے موت کا وظیفہ بتایا تھا اب میرا دل اتنا نرم ہو چکا ہے موت کا تذکرہ بھی سنتی ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یعنی موت کو یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارے آکے علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فرمایا اگر جو کچھ موت کے بارے میں انسان کو پتا ہے اگر جانوروں کو پتا ہوتا تو سرکار فرماتے کوئی جانور بھی تمہیں گوشت کھانے کے لیے نہ ملتا یعنی اس کے بدن پر گوشت بھی باقی نہ رہتا اس کو موت کی اتنی فکر ہوتی کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ایک انسان ہے جسے موت کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں پتا ہے لیکن پھر بھی غفلت کے اندر ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹوں کو مار رہا تھا لزہد المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ مستیاں کر رہا ہے تو اس کا مالک اللہ کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اے اللہ کے نبی اس کو کوئی دم کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے یہ دوسرے جانوروں کو بھی تنگ کرتا ہے آپ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کے کان میں ایک جملہ کہا وہ جملہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا وہی جروایا دوڑ کے آتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے اونٹ کو کیا کیا تھا جب سے آپ نے اس کے کان میں کوئی بات کی تھی اس کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اب نہ وہ چرتا ہے نہ دوسرے اونٹوں کے پاس جاتا ہے اب وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمائے میں نے اسے اور تو کچھ نہیں کہا تھا صرف اس کے کان میں یہ کہا تھا اِنَّكَ مَيِّتٌ تُو مرنے والا ہے موت آنی ہے تُو مستیاں کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اس کو موت کی اتنی فکر لاے کوئی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اب دیکھو کہ جانور کو بھی اگر علم ہو جائے وہ بھی اتنی فکر کرتا ہے لیکن ایک انسان ہے جو ہر وقت اسے پتا بھی ہے کہ مرنا ہے اور موت آنے والی ہے پھر بھی اسے کوئی فکر نہیں دعا کرتے ہیں کہ رب ذل جلال ہم سب کو اپنی موت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالم